بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نوجوان سپاسالار نئے الفاظ کے معنی اور جملے معنی واضح کرنے کے لئے انہی الفاظ کا استعمال جملوں میں کیا گیا ہے بحری سمندری جملہ سمندر میں موجود بحری جہاز اپنی منزل پر روا دوا تھے ناز، غرور، فخر، جملہ عرفہ کریم کے والدین کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی کامیابیوں پر ناز رہے گا فصیل شہر کی چار دیواری جملہ پرانے زمانے میں شہر کی حفاظت کے لئے فصیل تعمیر کی جاتی تھی عبور کرنا، پار کرنا جملہ دھریا کو عبور کرنے کے لئے پل کا استعمال کیا گیا سرے کونے جملہ جنگ میں تیر برسائے گئے جن کے سرے پر آگ کا بگولہ تھا بگولہ تیز ہوا جملہ سہرہ میں بگولہ سب کچھ اڑا کر لے گیا روندنا پاؤں تلے کچلنا پا مال کرنا جملہ جنگ میں ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو پاؤں تلے روندنا شروع کر دیا حسن سلوک اچھا سلوک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے کافر بھی متاثر تھے مزید چند الفاظ کے معنی منجنیک ایک آلہ جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے لشکر فوجی دستہ سپاہ سالار فوج کا سربرا پورٹ کاسیم وہ مقام جہاں پر دیبل واقع تھا وضاحت اور پڑھائی جی طلبہ جو سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نوجوان سپاہ سالار یہ سبق محمد بن قاسم کے متعلق ہے اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ دور بھی گزرا ہے جب یہاں پر ہندووں کی حکومت تھی اور مسلمانوں نے یہاں کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیا تھا انہی تاریخی کہانیوں میں سے ایک کہانی نوجوان سپاہ سالار کی ہے جو اس دور کی منظر کشی کرتی ہے بلکہ ہمیں اس دور کے حالات سے بھی آگاہ کرتی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا محمد بن قاسم ان ناموں میں سے ایک نام ہے محمد بن قاسم ایک عظیم نوجوان سپاہ سالار تھا جس نے صرف سترہ سال کی عمر میں سندھ اور پنجاب کے وہ علاقے فتح کیے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع تھے اور اب سرزمین پاکستان کا حصہ ہیں سندھ اور پنجاب کی فتح سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک نیا دور شروع ہوا تھا اور آج صوبہ سندھ باب الاسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے جی طلبہ ابھی میں نے آپ کو محمد بن قاسم کے متعلق چند معلومات فراہم کی ہیں اور اب ہم اپنے سبق نوجوان سپاہ سالار کی پڑھائی کرتے ہیں اس سبق میں محمد بن قاسم اور راجہ دائر کے درمیان جنگ تیبل کے مقام پر ہوئی تھی اور محمد بن قاسم نے عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے کہنے پر راجہ دائر کے ساتھ جنگ کی اور اس وقت ان کی عمر صرف سترہ سال تھی جنگ کے دسنے روز راجہ دائر مارا گیا اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اس کے حسن سلوک سے خوش ہو کر ہندو سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے اس طرح سن میں اسلام کا نفاظ ہوا جی بچو اب ہم اپنی کتاب کاروان اردو کا صفحہ نمبر چھبیس کھولتے ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی پڑھائی کی طرف سبق نمبر چھے صفحہ نمبر چھبیس آپ کی دلچسپی اور توجہ ہمارے آج کے سبق کو مزید بہتر اور محصر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی اس لئے سبق کی وضاحت کو دلچسپی اور توجہ سے سنیں سبق کی وضاحت آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کا سبق بنے گی سن پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے صوبہ سن کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے باب الاسلام کے معنی ہے اسلام کا دروازہ سن کو باب الاسلام اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سن وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا آئیے جانتے ہیں سن میں باسابتہ اسلام کس کے ذریعے آیا اور کس طرح پھیلا اس سبق کی بلندخوانی درست تلفز اور تاثرات سے کیجئے جی طلبہ یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ سن کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں اور انسان اور پاکستان میں سن ہی وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے اسلام کا نفاذ ہوا جی اب سبق کیا ہم بلندخوانی کریں گے اس کے لئے درست تلفز اور تاثرات کے ساتھ آپ بلندخوانی کریں گے ایک دفعہ لنکہ سے بیری جہاز عرب آ رہے تھے ان جہازوں پر تجارتی مال لدہ ہوا تھا تجارتی مال وہ مال جو تجارت کے لئے ایک مقام سے دوسرے مقام لے جایا جائے اس جہاز میں کئی مسلمان بھی تھے جو حج ادا کرنے جا رہے تھے جی حج حج وہ فریضہ ہے مسلمانوں کا جس کو ادا کرنا ہے مسلمان اپنا سادت سمجھتے ہیں جب یہ جہاز مجودہ کراچی کے قریب سے گزرے تو دیبل کے مقام پر بہری ڈاکو نے ان کو لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جی جب یہ جہاز جو مجودہ کراچی ہے یہاں پر سے گزر رہے تھے تو دیبل کے مقام پر جہاں پر آج کل پورٹ قاسم قائم ہے وہاں پر بہری ڈاکو نے ان کو لوٹا اور لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بھی بنا لیا یہ خبر سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سن پر حملے کا حکم دیا محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف سترہ برس تھی اس بہادر نوجوان سپاہ سالار نے ذمہ داری کو سنبھالتے ہی سندھ کے راجہ دائر کو خط لکھا جی عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر ملی تو اس نے محمد بن قاسم کو کہا کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو ظلم ستوں سے اجازہ دلانے کے لیے وہاں پر حملہ کرے تو محمد بن قاسم کی اس وقت عمر صرف سترہ سال تھی تو بہادر نوجوان سانبھالتے ہی سب سے پہلے کام کیا کیا حجاج دائر کو خط لکھا تمہیں اپنی فوج ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا مگر مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے کیونکہ ہار اور جیس اسی کے ہاتھ میں ہے جی محمد بن قاسم نے خط میں کیا لکھا انہیں کہ تمہیں اپنی فوج اور ساز و سامان ساز و سامان وہ سامان جو جنگ کے لیے استعمال کیا جائے جیسے گھوڑے ہاتھی تیر خنجر وغیرہ پر بہت ناز ہوگا لیکن مجھے کس پر بھروسہ آیا ہے کیا کہا محمد بن قاسم نے کہ مجھے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ ہے اور وہ ہی جس کو چاہے جیت عطا کر سکتا ہے اور جس کو چاہے ہار عطا کر سکتا ہے اگلے صفحے پر چلتے ہیں صفحہ نمبر ستائیس پر محمد بن قاسم بارہ ہزار فورج لے کر خوشکی کے راستے سات سو گیارہ میں سندھ پہنچا سپائیوں اور اسلے کے علاوہ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی جسے عربی زبان میں منجنی کہتے ہیں لشکر کے ساتھ تھی جی محمد بن قاسم اپنی بارہ ہزار فورج لے کر خوشکی کے راستے وہ سندھ پہنچا سات سو گیارہ اسوی میں اور سپائیوں اسلے کے علاوہ ان کے ساتھ ایک مشین تھی جسے منجنی کہتے تھے منجنی وہ مشین ہوتی ہے جو شہر کی مضبوط فصیلوں کو دیواروں کو توڑنے کے کام آتی ہے اس منجنی جو مشین ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے ہیں اور جب وہ فصیلوں کے پر پھینکے جاتے ہیں تو وہ فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں نوجوان سپہ سالار نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر دیا کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی آخر کار اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور العروض نامی منجنی کی مدد سے جسے پانچ سو آدمی چلاتے تھے شہر فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیج دیا جی نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کیا یہ جنگ کافی دن جاری رہی آخر کار کس کی مدد سے اللہ تعالی کی مدد سے اور العروض نامی منجنی کی مدد سے انہوں نے شہر فتح کر لیا اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیجوا دیا کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا راجہ داہیر نے فوج کو دریائے کی مشرق کی جانب جمع کر رکھا تھا اور اس کی مجودگی میں دریائے کو عبور کرنا آسان کام نہ تھا جی محمد بن قاسم نے کیا پہ کیا حجر داہیر نے فوج کو کہاں جمع کر رکھا تھا دریائے کی مشرقی جانب تو محمد بن قاسم نے کیا کیا آگے پڑھتے ہیں محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریائے کی چڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں نمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندوا دیا یوں ایک پل بن گیا جس سے پوری فوج محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریائے کی چڑائی کی برابر ساری کشتیاں جمع کی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بندوا دیا کہ جس سے پل بن گیا ہو اور پوری فوج اس پل کو کراس کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی یہاں راجہ دائیت اور محمد بن قاسم کے درمیان دس روز تک جنگ ہوئی محمد بن قاسم کی فوج صرف بارہ ہزار افراد پر مشتمل تھی جبکہ راجہ دائیر کی فوج میں ساٹھ ہزار آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے مسلمان بہت پرجوش تھے جی طلبہ راجہ دائیر اور محمد بن قاسم کے درمیان دس دن تک جنگ جاری رہی اور محمد بن قاسم کی فوج میں صرف بارہ ہزار افراد پر مشتمل تھی یعنی کہ صرف بارہ ہزار افراد تھے اس میں شامل جبکہ راجہ دائیر کی فوج میں ساٹھ ہزار آدمیوں کے ساتھ ساتھ کئی ہاتھی بھی تھے مسلمان بہت بہت زیادہ پرجوش تھے اگلے صفحے پر چلتے ہیں صفحہ نمبر اٹھائیس وہ منجنیکوں کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیر پھینکتے تھے جن کے سرے پر آگ کا بگولہ ہوتا تھا منجنیک وہ مشین جس کے ضیئے شہر کی مضبوط فصیلے توڑی جاتی ہیں اور تیر کے سرے کونوں پر آگ کا بگولہ ہوتا تھا وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی تھی جس سے راجہ دائر کی فوج میں ہاتھی ڈر کر بھاگ گئے تو اپنی ہی فوج کو روندتے ہوئے میدان چھوڑ گئے جی وہ دیر جہاں پر گرتے تھے وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے راجہ دائر کی فوج کی ہاتھی ڈر گئے اور میدان چھوڑ گئے جنگ کے دسوے دن راجہ دائر مارا گیا اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا جنگ کے دسوے روز راجہ دائر کی مارا گیا تھا اس کے موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھا ان کے نفاظ کیا سن کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملکہ انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ بہت سے ہندو سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے انتظام یعنی ملکہ نظام محمد بن قاسم نے اپنے اچھے طور طریقوں اور حسن سلوک سے سب کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہاں امن و سکون اور بھائی چاری کی فضا قائم ہوگی جی اندوستان میں اسلامی قومت کی بنیاد ساتھ ہی کیا ہوا کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے وہاں کا نظام سنبھالا محمد بن قاسم نے کہ وہاں کے اندوست سپائی بھی مسلمان کی فوج میں شامل ہوتے چلے گئے اور پورے علاقے میں امن و سکون اور بھائی چاری کی فضا قائم ہوگئی تھی دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں آپ پورٹ قاسم قائم ہے جی دیبل وہاں وہی مقام ہے جہاں پر آج جو کتاب پر موجود ہیں جی طلبہ آپ کی سہولت کے لیے جوان سپہ سالار کے یہ تینوں صفات بھی سامنے پیش کر دئیے گئے ہیں تاکہ آپ کو سبق کی پڑھائی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے مجھے یقین ہے کہ آپ سبق نے بہت اچھی طرح سبق کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے اب ہم سبق کے مشکل سوالات کریں جو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھ گا اللہ حافظ